اور اب خبر وستار سے چین سے الی سی پر دو مہینے سے چلے آ رہے ہیں ویوات کے بیچ پردھان منتری نرندر مودی کل اچانک لے پہنچے سیما پر مودی نے گلوان کے بلوانوں کی تعریف کی سیما سے مودی چین پر گرجے چین کو للکارا اور ڈراغن کی زمین نگلنے کی وستاربادی نیت پر کڑا پرہار کیا مودی نے چین کو نصیحت دیتے ہوئے کہا کہ وستاربادی یہ نہ بھولیں کہ ایسی طاقتیں مٹ جاتی ہیں ہی نگلہ بستارباد کا یوگ سمیہ ابت'd ہو چکا ہے یہ یوگ بگانس باد کا ہے تیجی سے بدلتے ہوئے سمائے میں بکا سواد ہی پراؤسنگیت ہے بکا سواد کے لیے ہی اوثر ہے اور بکا سواد ہی بوش کا آدھار بھی ہے لدھاک کی دھرتی پر کھڑے ہو کر چین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پردھان منطری نریدر موڈی کا یہ اعلان چین کو سیدھی چنوٹی ہے ہمالے کی گوچ سے نریدر موڈی نے سنگھ گرچنا کی ہے بھارت نے وکاس کے نام پر شی جنپنگ کے وستارواد کے مقابلے کا پورا من بنا لیا ہے کیونکہ چین کا وستارواد صرف بھارت ہی نہیں پوری دنیا کے امن کے لیے خطرہ ہے جب کسی پر سوار ہو ہوا ہیا ہے اس نے ہمیشہ وشو شانتی کے سامنے خطرہ پیدا کیا ہے اور ساتھ یوں یہ نہ بھولے اتیاز گواہ ہے کہ ایسی طاقتیں مد گئی ہیں یا موڑنے کے لیے مجبور ہو گئی ہے وشو کا ہمیشہ یہی انمہو رہا ہے اور اسی انمہو کے آدھار پر اب اس بار پھر سے پورے وشو نے وستارواد کے خلاف من بنا لیا ہے نریندر موڈی نے شی جنپنگ کو سندیش دیا ہے کہ ان کی تانہ شاہی کے خلاف ہندوستان سینہ تان کر کھڑا ہو گیا ہے اب چین کی تانہ شاہی کہیں بھی نہیں چلے گی نہ ہمالے پر وطر نہ دکشڑ چین ساغر میں نہ سینکا کو دویپ پر نہ میکونگ ڈیلٹا میں چین کے وستارواد کے خلاف جب موڈی نے یہ دھگوش کیا تو چین کو مرچ لگ گئی بھارت میں چین کے راجدود کے پروقتہ جی راؤنگ نے ٹویٹ کر کے لکھا چین نے شانتیپون باچیت سے اپنے چودھے میں سے بارہ پڑوسی دیشوں سے سیما نردھارت کر لی ہے اور اسی کے ساتھ زمینی سیما میتریپون سہیوگ میں بدل گئی چین کو وستاروادی کہنا آدھار ہین ہے موڈی کی چنوڈی کے جواب میں چینی ویدیش منترالے کے پروقتہ بھی سامنے آئے بھارت کو لال آنکھ دکھانے کے کوشش کے گئی لیکن بھارت کے طرف سے صاف سوتھرا میسج لال دیش تک جا چکا ہے بھارت کو کوئی سامنک غلطی نہیں کرنی چاہیے ہم امید کرتے ہیں کہ بھارت چین کے ساتھ مل کر دیپکشی سنبندوں کے حالات سنبھالنے اکام کرے گا گلوان میں جوانوں کی ویڑتا کے اٹھارے دن کے بعد پی ایم بورڈر پر تھے ان کا مقصد جوانوں کا حوصلہ بڑھانا تو تھا ہی چین کو کلیر میسج دینا بھی تھا نو گھنٹے کے اس دورے میں پی ایم نے ایک بار بھی چین کا نام تو نہیں لیا لیکن بیان پر چین کے ریاکشن سے صاف ہو گیا کہ تیر بلکل نشانے پر لگا ہے راستگی دنیا کی مانوتہ کی پرگتی کے لیے شانتی اور مطرتہ ہر کوئی شکار کرتا ہے ہر کوئی مانتا ہے بہت جروری ہے لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ شانتی نرول کبھی نہیں لاسکتا کمجور شانتی کی پہل نہیں کر سکتا بیرتا ہی شانتی کی پوروشرت ہوتی ہے چین پڑوسیوں سے سیمہ ویوات کو سلجھانے کی بات کر رہا ہے لیکن چین کا سیمہ ویوات اب ورڈ وار کی وجہ بننے جا رہا ہے چین نے بھارت جاپان انڈونیشیا ملیشیا ویتنام فلینس میانمار روس اور منگولیا کے علاقوں پر اپنا دعویٰ ٹھوکا ہے لسی پر دیش کی پولٹیکل اور ملٹری ریڈرشپ ایک ساتھ تھے اور دھوکے باز چین کو پردھان منتری موڈی کا میسج بلکل کلیر تھا پورا دیش پوری سرکار سینہ کے ساتھ ہے آرمی لسی پر کاروائی کرنے کے لیے پوری طرح سے سوطنت ہے افسروں کو دلی سے آرڈر کے انتظار کی ضرورت نہیں ہے جب دیش کی رکشہ شکروبار صبح پی ایم چیف آف ڈیفنس سٹاف جنرل بیپن رابط اور آرمی چیف جنرل ایم ایم نرونے کے ساتھ لہے پہنچے یہاں سے موڈی نیمو پوسٹ کی فارورڈ لوکیشن پر گئے جہاں انہوں نے جوانوں سے ملاقات کی ان کا جوش پڑھایا یہی پر پردھان منتری کو بورڈر کے حالات کی پوری جانکاری دی گئی دیش کے ویر سپوٹوں نے گلوان گھاٹی میں جو ادم میں ساہت دکھایا وہ پراکرم کی پراکاشتہ ہے دیش کو آپ پر گروہ ہے آپ پر ناج ہے موڈی نے لےہی کے آرمی اسپطال میں گلوان گھاٹی میں ہوئی جھڑپ میں گھائل جوانوں سے بھی ملاقات کی پردھان منتری نے کسی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر حسنہ بڑھایا تو کسی کے شورے گاتھا کو دھیان سے سنا جس ویرتہ کے ساتھ آپ نے لڑائی دیسی اور میں نے کوئی دل پہلے بھی کہا کہ جو ویر ہمیں چھوڑ کے چلے گئے ہیں جوئے بھی ایسے ہی نہیں ہے آپ سب نے مل کر کے قرارہ جواب کی دیا ہے شاید آپ گھائل ہے اسپطال میں ہے جس کے شاید آپ کو اندار نہیں آتا ہوگا لیکن ایک سو تیس کروڑ دہشوانسی آپ کے پردی بہاوٹی گورمان کو آپ کے ساہا ساوریا ہماری پوری نئی پیڑی کو پریڑا دے رہے ہیں اور اس لیے آپ کا یہ پراکرام آپ کا ایشاوریا اور آپ نے جو رکت بہایا ہے تو ہماری یوہ پیڑی کو ہمارے دیش باشیوں کو آنے والے لپ میرے اسے تک پرینا دیتا ہے لائن آف ایکچول کنٹرول کے پاس پہنچ کر پردھان مدر نے سہا سکھ کام کیا ایسا کام کیا جو پہلے کسی نے نہیں کیا چین 21 سدھی کو ایشیا کی نہیں بلکہ اپنی خود کی سدھی بتاتا ہے لیکن موڈی نے چین کو ایمیسج دے دیا کہ آج دنیا کس کے ساتھ ہے امیت پالے